موسیقی 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 آئے یا بیٹا نعمت کے صورت میں آئے تو اللہ تبارک وطالہ نے اس میں خیر و برکت رکھی ہے اب ہم مجموعی طور پر بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں فی زمانہ بات کی جاتی ہے مال و دولت کے حوالے سے مال و اسباب کے حوالے سے کیونکہ فی زمانہ ہم یہ کہیں گے نا کہ ضروریاتیں زندگی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک وطالہ نے ہمارے لیے مال بھی بنایا اور اس مال میں بھی برکت رکھی لیکن کب رکھی کہ جب ہم اللہ تبارک وطالہ کے ذکر کو اپنے ساتھ یعنی اپنے سینوں میں سما کر رکھیں گے اور اس ذکر کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تبارک وطالہ ہمارے کام میں ہمارے مال میں ہماری اولاد میں برکت پیدا کر دے گا اور وہ لوگ کے جو بار بار گلا کرتے ہیں کہ سکون نہیں ہے بے برکتی ہے ہم جتنا بھی پیسہ لاتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے کیا وجہ ہے تو اگر وہ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو ان کو بہت ساری وجوہات میں سب سے پہلی وجہ یہ ملے گی کہ یاد الہی سے غافل دل کس طرح سے برکت پائے گا تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اسی حوالے سے خیر و برکت ہمارا موضوع ہوگا اور اس پر انشاءاللہ قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے مہمان آج روشنی لانیں گے آئیے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ہماری پہلی مہمان سے محترمہ سادیہ انساری صاحبہ اسلام علیکم علیکم السلام انہی کے ساتھ موجود ہیں ہماری دوسری مہمان پروفیسر ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ اسلام علیکم علیکم السلام دونے مہمانوں کو خوشمدیت کہتے ہوئے اور آپ لوگوں کا آنا بھی ہماری لئے خیر و برکت کا سامان ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک پہ تعالی کی طرف سے مہمان بھیجے جاتے ہیں تو وہ بھی خیر و برکت کا سامان ہوتے ہیں بے شکر تو آج انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں خیر و برکت کے حوالے سے تو میرا خیال ہے معنی و مفہوم سے ابتدا کی جائے بسم اللہ کی دیلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خیر و برکت بہت ہی مبارک اور بہت ہی اہم موضوع ہے جس کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے بہت چیزوں میں ہمیں برکتوں کی دعائیں سکھائی جاتی ہیں ہمارے بزرگ سکھاتے ہیں تو دراصل اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اگر ویسے دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے کہ کسی شے کا نشنمہ پانا یا اس میں اضافہ ہونا لیکن یہ دراصل اللہ کا انعام ہے اللہ کی رضا ہے یہ عطا ہوتی ہے جب یہ مشروط ہے بلکہ اللہ کی اطاعت سے اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے تو جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت بندے کے قلب کے اندر نہیں ہوگی اس کی زندگی برکتوں سے خالی ہوگی تو یہ اللہ کی رضا اور اللہ کا انعام پانا ہے آپ دیکھئے کہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کے کرم کا شکر ادا کرتے رہا کرو کیونکہ رزق جو ہے وہ صرف پیسہ نہیں ہے بلکہ تمہارا علم جیسا بھی آپ نے بھی کہا بلکہ تمہارا علم بھی تمہاری عقل بھی تمہاری اولاد بھی تمہارے اخلاق بھی حتیٰ کہ تمہارا کوئی اگر بہت مخلص ہمدرد دوست ہے تو وہ بھی بہترین رزق ہے ہم رزق کو صرف کھانے پینا اور اس میں ہی مال اور دولت کو ہی رزق سمجھتے ہیں لیکن یہ سارا کا سارا رزق ہے تو اگر اب آج کے بعد اگر ہم یہ دعا کریں کہ رزق کی جب اللہم آتی رزقا حلالا قیبا جو ہم واسعا کسیرا وسط اور کسرت کی دعا کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر تبارک اللذی سے کتنی صورتیں شروع ہوئی ہیں اور اللہ تبارک اللہ نے بے شک مائدہ کو بھی بہت برکت والا دسترخان فرمایا ہے پوری صورت ہے اس کے اوپر اسی طرح سے آپ نے جو حوالہ دیا پھلوں کا اور ان چیزوں کا لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ مشروط ہے اللہ کی اطاعت سے ذکر ایسی چیز ہے ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو تو تمہارے کاموں میں میں برکتیں عطا کروں گا اور اگر تم دنیاوی زندگی ہی میں مشغول ہو جاؤ تو میں وہ اس قدر تم پر مسلط کر دوں گا کہ پھر تمہیں فرصت نہیں ملے گی تو ذکر ایک ایسی کیفیت ہے ذکر کی بے پائیں برکتیں ہیں قرآن پاک بہت برکتوں سے بھرا ہوا ہے آپ دیکھئے کہ آپ دعائیں سکھا رہا ہے طریقے سکھا رہا ہے کس طرح سے تم نے اپنی صحت میں برکت کے لیے اپنی اولاد میں برکت کے لیے اپنی زندگی کے اندر برکتوں کو لانے کے لیے مختلف شعبوں میں کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں برکتوں کی ضرورت ہے وہ سارا کا سارا ہمیں قرآن کے اندر موجود ملے گا اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جتنی ہم اپنے اندر اتارتے چلے جائیں امام ازائر رحمت اللہ تعالیٰ نے کیمیہ سعادت میں اتنی پیاری بات لکھی ہے کہ ہم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد جو اپنے ہاتھ دھوتے ہیں یہ سنت ہے ہمارے آقوہ مولیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی حکمت دیکھئے آپ کہ وہ جراسیم جو ہمارے پیٹ کے اندر جا سکتے ہیں وہ مذر اثرات جو جا سکتے ہیں جو ہم بیمار پڑھیں اور پھر بیمار پڑھنے کے بعد اخراجات سے ہم ہمیں کرنے پڑھیں تو اخراجات سے بھی ہم بچ جاتے ہیں تو یہ جو حکمت ہے اس میں ہاتھ دھونے میں پہلے اور بعد یہی برکت ہے تو سبحان اللہ کے ساری سنتیں ہمارے آقوہ مولیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب برکتیں لے کر آتی ہیں ذکر برکتیں دراصل یہ وسیل مانا لفظ ہے کہ ہم جس طرح سے اپنے تمام عامال قولی فیلی اور قلبی طور کے اوپر جب ہم اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے اور اللہ اور اس کی اطاعت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرتے ہیں تو ایک پوزیٹیو انرجی ہمارے اندر آتی ہے وجود کے اندر بھی آتی ہے محول میں بھی آتی ہے جیسے آپ کھانے کی میں اس پر فرمایا گیا کہ جب تم دعا شروع کرو تو کہو بسم اللہ وعلا برکات اللہ اور زور سے کہو تاکہ دوسرے بھی پڑھیں تو اللہ کی برکتیں اس پر جو ہے وہ نازل ہوں گی یہ ساری پوزیٹیو انرجی ہے جس کے بغیر ہماری زندگی اس قدر ویران اور اتنی محروم ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج خیر و برکت کے حوالے سے خیر و برکت کا لفظ جب ذہن میں آتا ہے تو یقینا جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے بے برکتی کے حوالے سے تو فورا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت عطا کرے آج موجودہ دور میں بے برکتی اس حد تک کیوں بڑھ گئی ہے اس کے کیا اسباب ہیں گھروں میں عام طور پر خواتین بھی اور بہار مرد بھی یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ پیسہ تو کما کر لے کر آتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے اولاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے یہ کوئی بھی بات ہو کسی بھی معنی میں آکے بات یہاں پر ضرور رکھتی ہے کہ بے برکتی بہت بڑھتی جاری ہے یہ کیا اسباب ہیں میں چاہوں گی کہ آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو میں نے پہلا جملہ کہا جو آغاز کیا اپنی گفتگو کا جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ خصوصیت ہے نا برکت والی جس کا کہ ہم تبارک اللہ جو شروع بھی کرتے ہیں سور ملک کو آغاز کرتے ہیں تو یہ جو لفظ ہے نا بارکہ برکت سے ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے بقا اور ثبات یہ دعا بھی ہے کیوں ہے کیونکہ اس کی ایسوسییشن اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کیونکہ بقا اور ثبات جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہی منسلک ہے یعنی منسلک کیا اللہ ہی کی ذات ہے لہٰذا جب ہم کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اگر ہم ایک جسے کہنا چاہیے traditionally یا رسمن بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اثر تو ضرور ہوتا ہے لیکن جب تک ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جو بے ہے بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ لیکن جو ساتھ سے پہلے کی بات ہے وہ understood ہوتی ہے اور وہ یہ understood ہوتی ہے کہ ہم جو چیز بھی کرنے جا رہے ہیں وہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ہم کوئی اور لکھائی کر رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں کوئی اور دنیا تجارت کر رہے ہیں یعنی زندگی کے ہر ہر فیلڈ میں جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں اگر اس کے ساتھ وہ برکت شامل ہے جو کہ اللہ کے وجود کا خاصہ ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اسی کو سبات اور اسی کا مفسرین نے لکھا کہ بقا بھی ہے اور سباب بھی ہے اور دواب بھی ہے لہٰذا کیا ہے کہ وہ چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو ہم یہ سوچ کر پڑھتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ بے برکتی کیوں ہے تو ظاہر ہے برکت کا اپوزٹ ہی بے برکتی ہے جب ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے بار بار دیکھئے ہمیں ہمیں جب قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے لئے جب یہ ہدایت نامہ نازل کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ یتلو علیہم آیات ہی وہ یہ زکی ہیں یعنی وہ جو تذکیہ ہے ہمارے نفس کا وہ اسی لئے کیا جاتا ہے تاکہ وہ خیر وہ بھلائی وہ برکت اور وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے سے ہمارا نفس آلودہ ہوتا ہے وہ تمام کا تمام اس کا تذکیہ ہو جائے لیکن یہ کب ہوگا جب ہم کنسلٹ کریں گے قرآن کو حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو کیونکہ آپ اسی مقصد کے لئے مبوس کیے گئے تھے جیسے میں نے صرف مقتصر سائی وہ قرآن کی آیت کا یعنی حوالہ دیا نا ویسے تو خیر بہت ہی واسٹ ہے اس کے مفہوم بھی اور وہ آیت بھی کافی طویل ہے لیکن جب ہم خیر اور برکت کو کرتے تو ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم عام زندگی میں خیر اور برکت سے کیا مراد لیتے ہیں خیر ایک چلی اس سے پہلے ہم عام زندگی کے بات کریں اور عام زندگی میں بات کریں کہ خیر اور برکت کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے اور بے برکتی کیا سباب کیا یا تنگ دستی کیوں آتی ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا کیونکہ ہم آپ سے کچھ دیر کی دوری اختیار کر رہے ہیں یعنی ایک مختصر سا وقت کا پروگرام میری پہچان میں بھی سوالات موجود ہیں جیسے بھی ہم برکت پہ گئے تو بے برکتی کیا سباب کیا حوالے سے بات ہو جاتی ڈاک صاحبہ اس پر روشنی ڈال رہی تھی اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا دوسرا حصہ لے کے ڈاک صاحبہ کے پاس جاؤں اس سوال کو ہم اکمل کریں ایک سوال محترمہ سادی انساری صاحبہ کے لیے میرے پاس موجود ہے میں ان کی طرف چلوں گی کہ یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں برکت اور کسرت کے فرق کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دیکھو برکت ایک لفظ ہے کسرت ایک لفظ ہے ایک چیز ہے کہ برکت ظاہر ہے برکت کو تو ابھی ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے برکت تھوڑے کو زیادہ کرتی ہے تھوڑے میں زیادتی ہونا اضافہ ہونا وہ برکت ہے کسرت جو ہے وہ فراوانی ہے صحیح اب برکت سے کسرت کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی موازنہ کس طرح سے جو قرآن پاک کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ برکت کے لئے جیسے فرماتا ہے کہ کاش کے یہ بستیوں والے لوگ جو ہے مطلب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو پھر ان کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آسمانوں اور زمینوں سے ان کے لئے برکتوں کے دروازے کھول دیتے اس کا مفہم یہ ہے سورہ بخرا شریف کی آیت ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ برکت سے جو کسرت ہوتی ہے اس کا ذکر فرماتا ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہوں نے ایک دانہ ڈالا اس میں سے سات بالیاں نکلیں اور اس میں سو دانے ان کو عطا ہوتے ہیں تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ برکت کی کسرت ہے جو ہمیں برکت سے کسرت یعنی کہ انہوں نے بویا اور انہوں نے پایا اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جس طرح سے قرآن پاک میں جا با جا ذکر ہے وہ ساری برکتوں والی چیزیں ہیں کہ تم کس طرح سے وہ مال کو خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حرس نفس کے ساتھ مال حاصل کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں تو اب ایک تو یہ کسرت ہے کہ جو ہم دنیاوی طور کے اوپر بیجا طریقوں سے ناجائز طریقوں سے مال کو بڑھانے کے لیے کسی کا حق غصب کرتے ہیں یا کسی کو دھوکہ اور فریب کے ساتھ وہ ہم اپنا مال بڑھانے کی کوشش جو کرتے ہیں یتیموں کا مال غصب ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ تو وہ جو فراوانی ہے وہ جو کسرت ہے اس کے اندر کوئی ہرگز برکت نہیں ہے برکت صرف اللہ سے مشروع ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے مال بنانا کمانا بونا نیکیاں بونا نیکیوں کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ تم نے ایک دانہ ڈالا اور اس میں سے ساتھ بالیاں نکلی ہیں اور پھر سات سو تمہیں آتا ہوں گی تو یہ ساری برکتیں جو ہیں یہ ذکر کی کر دی گئی ہیں تو لہٰذا اب اگر ہمارے ذہن کے اندر اس بات کو ہم جمع لیں کہ برکت ایک ایسی شئے ہے کہ جس سے کسرت ہی ہوتی ہے اس میں اگر آپ مثال کے طور پر یہ دیکھیں جیسا میمان نوازی کا آپ نے دیا تھا حوالہ شروع کے اندر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے دیں گے تو اس سے ہمارے اس میں کمی آ جائے گی لیکن اگر ہم اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کسی کو کھلا رہے ہیں کسی کی مدد کر رہے ہیں کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ ہمارا اضافہ اور برکت اور کسرت کا باعث ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کالیڈرن کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام ساریش میں ہمارے بات کر رہی ہوں میرے سوالات ہیں برکت کے حوالے سے آواز آرہی ہے بلکل آرہی ہے بلکل آرہی ہے بات کیجئے آپ ہلو جی بات کیجئے آپ السلام علیکم وآلیکم السلام آپ بات کیجئے ہو میرا اچھا یہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ برکت ہماری زندگیوں میں رزق میں علم میں و عمل میں نہ ہونے کی وجہ کی یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اگر ہم آقا کریم علیہ السلام سے اپنا رشتہ اگر مضبوط کر لیں تو وہ ہماری زندگیوں میں بھی اور عمر میں رزق میں ہر حوالے سے اللہ ہماری زندگی کو برکت سے بھر دے گا میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ نیک شخص کے نام پر نام رکھنے میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے آج کل والدین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا نام کسی اور کا ہو ہی نہ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتی ہیں اور میرا اگلا پسنی ہے کہ جہاں پہ نیک لوگ بیٹھتے ہیں اور ان سے منصوب چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے کہ نہیں اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ ایک اور کالرین کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام میرا نام آئیشہ ہے اور میں تلہ گنگ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے آپ کا نام تو نہیں پتا سوری میں نے آج پہلی دفعہ آپ کا پروگرام دیکھا ہے تو میرے گھر میں میرے ایک سوال ہے کہ میرے گھر میں بہت پریشانی ہوتی ہیں آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا ٹھیک ہے پریشانی جو ہیں وہ حال ہو جائیں اور اس کے علاوہ میرے ایک دو سوال اور بھی ہیں کہ تحجد کی مطلب کیسے کی جاتی ہے نیت تحجد کی نیت کے بارے میں مجھے بتائیں اچھا تحجد کی نیت کے بارے میں اور اس کا ٹائم بھی بتانا ہوتا ہے کہ میں کس ٹائم یہ پار رہا ہوں مطلب تحجد تو رات کوئی ہوتے ہیں بارہ بجے کے بعد یا ہزان سے پہلے پہلے مطلب ایک بجے دو بجے تین بجے اٹھ کر یا چار بجے لیکن اس کے نیت کے بارے میں مجھے بتائیں اور ایک میرا یہ سوال ہے کہ میرے گھر میں بہت پریشانی ہوتی ہیں میرے اپنے ہی مجھے مطلب میرے ساتھ ایسی لڑائیاں کرتے ہیں یہ اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہوں اس کے لئے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ یہ جاتے جاتے کیوں بگڑ جاتے ہیں میرے گھر میں آرام اور سکون ہو ٹھیک ہے اچھا آئیشہ آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا اپنے آپ پہلی بار آج ہمارا پروگرام دیکھا ہے میرا نام سہرش سہرش شیخ ہے یاد رکھے گا انشاءاللہ جی السلام علیکم آجی باریکم سلام سہرش میں کینیڈا سے بول رہی ہوں میسی سہیدہ جی میسی سہیدہ کیسی آپ آجی اللہ کا شکریہ سہرش ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھنا بھی اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے سب پروگرام دیکھنے بھی یہاں پہ ہمارے لئے خیر و برکت کر بائی جزاک اللہ اللہ پاک ہمارے آنے والے نسلیں بھی ان سے مستفید ہو آمین 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 حاجی صاحب کو بھی صحیح تندوستی دیں ہمارے بچے کل بھی میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے بچے آتے نہیں تو صحیح اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ بہت پریشان ہیں بچے کہتے ہیں ماما دیکھیں واقعی کے حالات کیسے ہیں لیکن میں تو کہتا ہی کیونکہ وہاں پہ جب پانچ وقت کی آزانیں ہوتی تھی اور ان کی جس طرح ہم لوگ جواب دیتے کہ ہر وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے ظاہر ہے کہ اسلامی مملکت ہے اور جب پانچ وقت ازان کی آواز آتی ہے اور باجمات نماز ادا کی جاتی ہے اور گھروں میں خواتین احتمام کر رہی ہوتی ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو یقیناً اس کی خیر و برکت بہت ہوتی ہے بہت شکریہ مسیس سیدہ آپ شامل ہوئی پرگرام میں ایک اور کالرنرن کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم اللہ جی اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں والیکم اسلام میں مریم بات کر رہی ہوں عزاق کشمی سے جی مریم کہیے جی میرا سوال آج آپ کے پروگرام میں یہ ہے کہ آپ کے ٹوپک کے والے سے تو نہیں ہے ٹھیک ہے بات کیجئے جی میں جوڑے کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام میں جوڑے بنانے کی اجازت ہے یا نہیں آپ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میں نے آپ کا سوال نوٹ کر رہی ہے ویسے مریم ہمارے پروگرام ہوتے ہیں جن میں شرعی حوالوں سے ہمارے مفتیان اکرام موجود ہوتے ہیں اگر آپ اس میں کال کریں گی تو آپ کو زیادہ اچھے اس کا جواب مل جائے گا ٹھیک ہے بہرحال ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اس سوال کا جواب دے سکیں ناظرین ناج ہم بات کر رہے ہیں خیر و برکت کے حوالے سے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور بہت اچھے انداز میں لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اور ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے بے برکتی اور تنگ دستی کے حوالے سے تو ڈاکٹر شناز غازی صاحب اس پر گپتگو کر رہی تھی میں سوال کے سلسلے کو لے کر آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ اس بات کو مکمل کریں اور بلکہ اس میں یہ بھی شامل کریں کہ کیا برکت کا تعلق کسی خاص عمل یا طریقے سے یا کسی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کچھ چیزوں میں بھی برکت ہے کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اپوزٹ میننگ اگر جان لیں تو پھر اس کے مانی زیادہ اچھی طرح سے سامنے آجاتے ہیں خیر کا اپوزٹ ہے شر اور یقینا ہر انسان جو ہے وہ شر سے بچنا چاہتا ہے بے شر بے شر کیونکہ دو قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ حق ہے اور باطل ہے اور باطل جو ہے وہ مٹ جانے کے لیے ہے یعنی اس چیز کی یقین دہانی بھی کروا دی بلکہ کہ بلا شبہ خیر اور شر ہے انسان کے اندر موجود ہے دونوں قوتیں رکھی گئی ہیں اور یہی تو اصل آزمائش ہے انسان کی کہ وہ خیر کو اپنے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے یا شر کو کرتا ہے اگر شر کو کرتا ہے تو شر کا تعلق شیطان سے ہے اور خیر جیسے کہ میں پہلی کہہ رہی تھی کہ جو برکت دیکھیں خیر کا مطلب بھلائی ہے خیر کی جمع خیرات ہے بھلائیاں قرآن میں آتا ہے فست بے قل خیرات یعنی اللہ کے وہ نیک بندے جو ایک دوسرے سے بھلائیاں کرنے میں سبقت لے جائیں بے شک پھر قرآن میں بارہا خیر کا لفظ آیا ہے مختلف ایسپیکٹ سے مختلف اینگل سے مختلف حوالوں سے جیسے میرے ذہن میں بھی فوراً ایک سورہ حجرات کی آیت کا مفہوم آ رہا ہے کہ جس وقت کچھ لوگ آپ کے حجرے کے باہر سے آپ کو جب آوازیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں منشن کیا کہ اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آ جاتے اپنے حجرے سے تو لکان خیر اللہ تو ان کے لئے بھلائی ہوتے ہیں یعنی یہ دیکھئے کہ ایک معمولی سا عمل جو کہ نادانی میں سرزد ہوا ہے کہ انہیں وہ آداب معلوم نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منشن کیا کہ اگر وہ یہ چیز جان رہے ہوتے تو اس میں بھی ان کے لئے خیر ہوتا برکت ہوتی جب ہم انگلیش میں اس کے میننگ جانتے ہیں خیر کے یا برکت کے تو آپ دیکھئے بلیسنگ کے معنوں میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں جو خاص جس کے بارے میں قرآن میں بارہا جسے کہتے ہیں مختلف حوالوں سے تذکرہ کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص وابستہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے میں نے مسجد اقصہ کے ارد گرد کے ماحول کو برکت دے دی اس کا بھی مطلب تھا وہاں تک شیطان کا ایکسس نہ ہو دیکھیں جب ہماری زندگی میں خیر اور برکت شامل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس اس کام کو جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیا ہے خاص طور پر کیوں کہ بندے نے اس چیز کی ریکویسٹ کی تھی یا اس کی التجا کی تھی کیونکہ ظاہر ہے جب تک ہم مانگیں گے نہیں خیر اور برکت اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا نہیں دے گا اور شہر پہ ایکسس جو ہے یعنی وہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو وہ جو برکت والی بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز میں برکت ڈال تو شیطان وہاں پہ اس کو وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی میں واپس آؤں گی آپ کی طرف کون اور ک ہاں سے بات کر رہی ہیں میرا نام یاسمین نورے اور میں کوئیتہ سے بات کر رہی جی یاسمین کیا کہیں گی میرا ایک سوال ہے کہ میرے بائیوں پر بہت زیادہ کر رہے ٹھیک ہے Jackie تمہیں کوئی وزیفہ بتا دیں اور دوسری بات کہ میں ہوں اور میرے ساتھ ایک چھوٹی بہت میں اکتر افتخار بھی کرتی گی لیکن میں چاہتیم کوئی اور وظیفہ کر آپ لوگ مجھے بتا دے تاکہ مجھے عصر نہیں آئے میں ہر مامدے کو سبارت رکھوں ٹھیک ہے یاسمین بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی اور گھر میں جب بددنی ہو یا نوبت اس طرح سے ببرکتی کیا جائے کہ آپ کو کرز لینا پڑے تو بہت پریشان کنصر ہوتے حال ہوتی ہے کیونکہ کرز لوٹانا بھی ایک بہت مشکل عمل ہے اور اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو کرز سے بچائے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہی آج ہم بات کر رہے ہیں خیر و برکت کے حوالے سے وقت ہو رہا ہے ایک مقتصر سے وقت پر کام پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اور یقین وقت بہت کم بچائے میں اپنے الفاظ کو سمیٹھتے ہوئے اپنے مہمانوں کی طرف چلوں گی اور چاہوں گی کہ کم وقت میں اچھے انداز میں ہمارے ناظرین تک جوابات پہنچائیں میں تو بہت ڈیٹیل میں تو بھی گئی نہیں تھی میں نے بسم اللہ سے آغاز کیا تھا اور بسم اللہ ہی کی اتنی برکتیں ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جو دروازے بند کیے جاتے ہیں اگر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جائیں تو شیطان اندر داخل نہیں ہوتا تو میری جو گفتگو کا مہور تھا وہ یہ دو ہی چیزیں تھیں کہ اگر آپ خیر تلاش کریں گے تو اس کے لیے آپ اللہ کا سہارا پکڑیں گے اور اگر آپ شر کی جانب جائیں گے تو گویا آپ شیطان کے بھائی شیطان کے چیلے شیطان کے ساتھی امددگار بن جائیں گے لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں اسی لیے جا بجا اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے خیر مانگنے کے لیے کہاں اور مختصر یا اور ابتدائی چیز پر آ جاتے ہیں کہ اگر ہم جو سلام کرتے ہیں اس میں بھی تو ہم جو دعا دے رہے ہوتے ہیں تو رحمت کی اور برکت کی دے رہے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتی ہوں کہ جب ہم سلام کرتے ہیں اس میں ہمارے بیسے نہیں لگتے ہماری محنت نہیں لگتی لیکن ہمیں یہ کلمہ سکھایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب سلام کرو تو جب کوئی مطلب اس کا جواب دینا ہے تو یہ ایک تحفہ ہے کہ تم اس سے بہتر دو تو بہتر میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اللہ کی سلامتی اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت یہ تینوں چیزیں اور تینوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے تو جب ہم یہ دعا کسرت سے دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ کے دینی چاہیے کہ ہم یہ دعا کیوں دے رہے ہیں نمبر ون کہ مطلب ہمیں اس جس کا خیال بھی رہے دوسرا جب ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم رسمن بسم اللہ نہ پڑھیں تو ہمیں یہ پورا پختہ یقین ہو کہ ہم نے یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ برکت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے وہ بلیسنگ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمارے تمام کام جو ہیں وہ جب آغاز اچھا ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ تو وہ کام بھی اچھا ہوگا بے شک اس میں کوئی شک نہیں اچھا ایک سوال بڑا اہم ہے اور وہ ہم موجودہ معاشرتی صورتحال میں ضرور کریں گے اس لیے کہ یہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جادو اور بری نظر کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا اکثر خواتین اور مرد اس بات کا شکار نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جادویاں بری نظر کی وجہ سے ان کے گھر میں بدحالی آئی یا بے برکتی آئی کیا کہیں گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے سہرش جادو تو وہ چیز ہے جس کا ذکر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ بقرہ شعیف میں ہی فرما دیا ہے کہ شیطان جو ہیں وہ کفر کرتے ہیں اور جادو سکھاتے ہیں یہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جو حقیقتاً تہس نہس کر دیتی ہے انسان کی زندگی کو تو اس سے بچنے کی طریقے بھی بتا دیے گئے ہیں بری نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی دو حدیث مبارکہ ہیں جو مجھے یاد ہیں جو میں بتا دیتی ہوں ایک جابر رضی اللہ تعالی نو روایت کرتے ہیں کہ بری نظر نظرِ بد جو ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو امام بخاری نے تاریخ القبیر میں اور مجموع زوائد میں بھی ملے گی ہمیں اور مسلم شہیف میں بھی کہ اکثر امواد جو ہیں میرے امت کے لوگوں کی وہ نظرِ بد سے ہوں گی تو یہ حقیقتاً انسان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دیکھ صورتحال میں پہنچا دیتی ہے اچھا آپ دیکھئے کہ جادو کرتے ہیں لوگ حسد کی وجہ سے حرس کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کی ان کی کیفیات اندر ہوتی ہیں نیگیٹیف جس کے منفی کیفیات کی وجہ سے وہ یہ سب کرتے ہیں وہ تو خیر جہنمی ہیں لیکن جس انسان کے اوپر ہو رہا ہے اس کی واقعی میں خوشحالی پر اثر پڑتا ہے اس کی صحت پر اس کے محول پر اس کے رشتوں پر اثر پڑتا ہے خاص طور پر میاں بیوی کی جدائی کے لیے جو ذکر کیا گیا ہے قرآن میں بھی کہ وہ کرایا جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا قرآن پاک کی آیات ہیں کچھ جیسے سورہ یونس کے اندر ہے کیاسی نمبر کی آیات اور سورہ عراف کی ہے ایک سو اٹھارہ ایک سو اننس یہ تینوں آیاتیں ملا کر آپ پڑھیں روکیہ شریعہ ہے منزل پڑھتے ہیں اپنی حفاظت کا جو ہمیں طریقہ ہے وہ بھی ساتھ بتا دیا گیا ہے اسی طرح سے نظرِ بھت کی حفاظت نظرِ بھت سے حفاظت کے لیے بھی سورہ قلم کی آخری آیت جو ہے وہ آپ پڑھئے بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ سورہ انام کی سترہ نمبر کی آیت پڑھئے تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کے تو دیکھیں اس کا ایک ایک لفظ برکتیں عطا کرتا ہے انسان کو ہزار اس طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ سب کو یہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اچھا جی بہت کم بچا ہے سوالات ہمارے پر کافی ہیں میں چاہوں گی کہ ذرا ون ٹو ون ان کے جوابات بھی مل جائیں ہمیرہ نے کہا کہ نیک شخص کے نام پر نام رکھنے میں بھی برکت ہے اور اگر کس جگہ پر نیک لوگ موجود ہوں وہ جگہ بھی برکت والی اور تیسرا ان کا سوال تھا کہ چونکہ لوگ سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں بے برکتی کا شکار ہے جو آپ نے دوسرا حصہ بتایا سوال کا تو انہوں نے خود ہی جواب دے دیا کہ بلکل سنت میں پھر بسم اللہ ہی پر آجا ہوں گی کہ بسم اللہ اگر نہیں پڑتے ہیں کسی بھی کام سے پہلے تو یہ سنت ہی تو ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے تو اس میں پہلا سوال کہتا سوری پہلا سوال یہ تھا کہ نیک شخص کے نام پر نام دیکھیں بچے کا جو پہلا حق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا بہترین نام رکھنا ہے تو یہ تو ہمیں سنت سے ملتا ہے اس کے بعد یعنی عبداللہ اور عبدالرحمن تو بتائے ہی تھے کیونکہ اس میں اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ایسوسییشن ہے تو جو اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نام رکھا جاتا ہے صحابیات کے نام ہیں صحابہ اکرام کے نام ہیں بزرگان دین کے نام ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان ناموں کی شخصیات کا اثر بھی اس پر ہوتا ہے اور لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے اور جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نام ایسے ہیں جو اتنے یونیک ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تو کم از کم یہ زیادتی اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں نہ کریں اچھا آپ کی طرف آنگی عائشہ تھی ہمارے ساتھ انہوں نے وظائف کے لیے کہا ایک تو انہوں نے تحجد کی نیت اور ٹائم کی حوالے سے پوچھا اور دوسرا نے کہا کہ پریشانیوں میں گھری رہتی ہیں پریشان رہتی ہیں بے برکتی ہے اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتایا دیکھئے جو تحجد کی نیت ہے وہ تو بہت ہی مطلب اگر ہم اردوئی کے اندر زہادتر کر رہے ہوتے ہیں عربی کا مختلف تھوڑے سے الفاظ ہیں لیکن وہی نفل کی نیت ہوتی ہے دو رکت نماز نفل اور صلاحة العشاء کے بجائے صلاحة التحجد صلاحة الفجر کہتے ہیں ہم صلاحة التحجد کہیں گے تو یہی ہے نیت سمپل اس میں آپ جتنی نوافل پڑھیں اتنا ہی آپ کے لئے برکتیں ہیں بلکل اس میں اور دوسرا سوال وقت پوچھ رہی ہیں کہ اس کا وقت کتنا ہے تحجد کی نماز کا تحجد کی نماز کا وقت فجر سے پہلے ہے فجر سے پہلے ہے اور ایک چاہے تھوڑی نیند ہو چاہے بڑی نیند ہو لیکن اس کے بعد ہے تو اس دوران میں آپ تحجد کی نوافل پڑھ سکتے ہیں اچھا انہوں نے کہا کہ پریشانیوں میں گھری رہتی ہیں بے برکتی ہے بہت زیادہ تو کوئی وظیفہ بتائیں پریشانیوں میں گھری رہنا کے لئے تو بہت سارے وظائف ہیں لیکن کس قسم کی پریشانی ہے وہ پتا ہونی چاہیے اگر رس کی پریشانی ہے تو یا لطیفو اللہ کا بے برکتی کہہ رہی ہے نا بے برکتی دور کرنے کے لئے یا لطیفو ہے اس کی آداد بھی تعداد بھی بتا دی گئی ہے ایک سو انتیس بار کہ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھیں وہ بہت بے نظیر چیز ہے سورہ کوثر ہے بے برکتیوں کو دور کرنے کے لئے اس کو آپ اس کو بھی ایک سو انتیس مرتبہ پڑھ سکتی ہیں اور اپنے دم کریں اپنے پیسوں پر یا اپنے دعا کریں اسی طرح سے مختلف آیات ہیں جو کہ لکھے لگائی جاتی ہیں اپنے گھر میں آپ کی طرف آوں گی یاسمین نور تھی کوئیٹا سے انہوں نے کہا کہ قرضے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں اور مجھے غصہ بہت آتا ہے جس کے لئے سے اپنی بہن سے بھی ان کی لڑائی رہتی اور پھر سکون نہیں آتا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو غصے کے لئے طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم عوض باللہ ہم نے شیطان الرجیم پڑھیں کیونکہ ظاہر ہے جب ہم شیطان سے پناہ مانگیں گے اور اللہ کے حسار میں آ جائیں گے اللہ کی رحمت کے تو یقیناً جو ہے وہ غصے کی شدت میں کمی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ غصے کے لئے اور بھی بہت طریقہ کار بتائے گئے ہیں مثلاً یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے تو اسے کوئی جو ساتھ میں ہے اصل میں ذمہ داری دوسرے لوگوں پر زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے اسے خود نہیں پتا ہوتا تو دوسرے شک کیے ذمہ داری ہوتی ہے کہ کھڑا ہے تو بٹھا دے اور پانی پلا دیا جائے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہے اور پھر خود بھی یہ احساس ہونا چاہیے بلکل اور سب سے بڑی بات یہ ہے اگر آپ کو خود احساس ہو رہا ہے منہ غصہ تو وضو کرنے جا کے تو یہ بہترین ہے لیکن وہی ہے نا کہ اس وقت تو غصے کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ انسان یہ دھیان رکھتا ہی نہیں ہے لیکن بہرحال کسرت سے اگر عوض باللہ حمد شیطان الرجیم پڑھا جائے تو بھی اس کے اس کا اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے وظائف ہیں اگر یہ مختلف وظائف کی کتاب بھی لے لیں اس میں بے انتہا وظائف ملیں گے جو کہ انہیں یاد کر لینے چاہیے اور اس سے بھی یہ مدد لے سکتی ہے دوسرا مغرب کی نماز کے بعد اگر یہ پڑھ لیں سور واقعہ پڑھ لیں تو اس سے بھی ان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ صحب ہو جائے گے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میری بہن اگر آپ نماز فجر ادا کرتی ہیں تو نماز فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر یا اللہ ہو یا رزاقوں کا ویڈ کیا کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کے غیب سے مدد کرے گا اور وہ خزانے کھلیں گے جس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا کرزہ بھی ادا ہو جائے گا اور میری بہنتی مریم ازاد کشمیر سے انہوں نے پوچھا جوڑا بنایا جا سکتا ہے تو بالکل جوڑا بنایا جا سکتا ہے ہمارے مفتیان اگرام ہمیں اس بارے میں بتا آگاہ کیا کہ آپ بنا سکتی ہیں ناظرین میں اس کی لیمٹ بھی ہے یعنی اتنا اونچا نہ ہو کہ وہ وہ تو منع کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوڑا اتنا اونچا نہ ہو کہ وہ اون کی کوہان کی طرح نہ ہو باقی اگر بالوں کو لپیٹ لیا ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے اور پھر بہت اونچا ہے تو نماز بھی اس میں نہیں ہوگی چاہے وہ جوڑا ہو یا چوٹی ہو تو بہرحال اس چیز کا احتیاط بلکل یہ احتیاط تھوڑی سی ہے اس کو خود رکھنا چاہیے اور باقی جوڑے سے منع نہیں آپ جوڑا بنا سکتے ہیں بالوں کا ناظرین آج کا پروگرام اقتطام کی طرف ہے اور سب سے ساری گفتگو ہم نے سنی اور تمام گفتگو کو سننے کے بعد جو نتیجہ ہم نے حاصل کیا وہ ہمیں کیا مل رہا ہے وہ نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ آپ کو اور ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی یہی بتانا ہے تو تب جا کر ہم ان تمام مسائل سے بچ جائیں گے کیونکہ سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے زندگی سے لے کے موت تک یعنی جب آپ اپنی ماں کی گود میں آ رہے ہیں تب سے لے کے آپ کے قبر تک جانے تک کی ایک ایک قدم کے لیے آپ کو آگاہی دے دی کہ اس طرح کروگے تو خیر ہے اس طرح کروگے تو شر ہے اس راستے پر چلوگے تو نیکی ہے اس راستے پر چلوگے تو برائی ہے تو وہ تمام راستے واضح کر دیے گئے اب آپ اشرف المخلوقات میں سے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اکلو دانش والا بنایا ہے چننا آپ کا کام ہے تو اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں برکت اتا فرمائے بے برکتی سے بچائے گھروں میں امن و سکون رکھے اولادوں کو فرما بردار رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت لوں گی پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر موفی کی طلبگار ہوں اب نمیز بان سہری شک کو دیجئے اجازت پی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ